یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب بات کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں آپ ٹوٹھ پیسٹ یا منجن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں اس پر تو ہم نے بات کر لی کہ روزے کی حالت میں مسواک استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں وہ پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی تو روزے کی حالت میں جن وجوہات کی وجہ سے آپ مسواک کا استعمال کرتے ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے آپ ٹوٹھ پیسٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں وجہ ایک ہی ہے پہلے زمانے میں مسواک ہی استعمال ہوتی تھی اور اب ٹوٹھ پیسٹ یا منجن وغیرہ بھی متبادل طور پر استعمال ہوتے ہیں لیکن داتوں کی صفائی میں ٹوٹھ پیسٹ کے استعمال جائز تو ہے لیکن اس میں اس بات کی احتیاط بھی لازم ہے کہ اس کا کوئی حصہ پیٹ میں نہ چلا جائے چاہے وہ منجن وغیرہ ہوں اس میں نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اور ٹوٹھ پیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں سٹرانگ فلیور کے ہوتے ہیں کیونکہ جو چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے روزہ توڑنے کا باعث بنتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ روزہ کی حالت میں پیسٹ کے استعمال سے پرہیس کر سکتے ہیں تو کریں اور اگر کر رہے ہیں تو احتیاط پرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص پیسٹ کا استعمال غائد درجہ احتیاط کے ساتھ کرتا ہے اور اس کے باوجود اس کا کچھ حصہ پیٹ میں چلا جاتا ہے تو ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے تحت کیونکہ یہ جان بوچ کا عمل نہیں تھا بلکہ غلطی سے چلا گیا اللہ کے نزدیک بھول چوک معاف ہے حدیث شریف میں آتا ہے میری امت بھول چوک کے معاملے میں اور زبردستی کوئی غلط کام اگر کرائے جانے کے معاملے میں مرفوع القلم ہے یعنی کہ یہ معاملہ لکھا نہیں جاتا اور یہ روایت درجہ حسن کی ہے اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور امام بیحقی نے بھی روایت کیا ہے اور اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے کہ خطا اور نسیان کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں پر قلم اٹھا لیا جاتا ہے تو اسی لیے اگر غلطی سے کوئی معاملہ ہو جائے تو انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ غروزے میں اگر غلطی سے کھا پی لیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ غلطی ہے اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی اس نے اپنے بندے کو کوئی چیز اس کے بدن میں داخل کرنی ہوگی تو اس لیے اسے نسیان کروا دیا اور اس کے بدن میں اس چیز کو داخل کروا دیا اور پھر بعد میں اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میں نے غلطی سے کیا ہے جان پوچھ کے کرنے سے پھر روزہ ٹوٹ جائے تو اس لیے اللہ تعالی نے اس امت پر بڑا خاص کرم کیا ہے بڑا خاص رحم کیا ہے کہ نسیان یعنی کہ بھول چوک سے کی ہوا اس قسم کا معاملہ روزہ کو خراب نہیں کرتا روزہ خراب ہوگا جب جان پوچھ کے کرو گے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ احتیاط کر سکتے ہیں احتیاط کریں اور اگر بھول چوک ہو جائے نادانستہ طور پر اللہ غفور و رحیم ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی